عیسیٰ کو کون سا علم ملا ہے آتا نہیں الكتاب وجعلنی نبیہ جو علم سیکھ کر حاصل ہی کیا جاتا بلکہ وہ علم اللہ نے گہوارے میں حضرت عیسیٰ کو عطا کیا تھا تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کا علم ہوگا وہ بھی تو اسی سنخیت کا ہونا چاہیے نا ورنہ عیسیٰ کے ہوتے ہوئے نماز کی امامت کیسے کریں گے وہ یعنی یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اور امام سے کہیں گے کہ آئیے میں وزیر ہوں آپ امیر ہیں آپ امامت کیجئے تو نبی اولوالعظم کے ہوتے ہوئے امامت وہی کرا سکتا ہے جس کو دیوائن ریلیشن حاصل ہو جس کا مقام علم انبیاء ماں سبق غیرس خاتم و نبی جین سے افضل ہو تو جب باروے کا مقام علم انبیاء ماں سبق سے افضل ہے تو کیا پہلے کا مقام علم انبیاء ماں سبق غیرس خاتم و نبی جین افضل نہیں ہوگا اور آج پوری امت انتظار کر رہی ہے امام صاحب الزمان کے آنے کا تو میں یہاں پر سوال پوچھتا ہوں کہ امت مل کر خود کسی کو امام کیوں نہیں بنا لیتی زمین میں عدل و انصاف بھی قائم ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہو جائے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا انتخاب اللہ نے کیا ہے تو جب باروے کا انتخاب اللہ نے کیا ہے تو فلن تجدہ لسنت اللہ تبدیل اللہ کا قانون اللہ کے شریعت تبدیل تو نہیں ہوتی آج کوئی نئی شریعت تو نہیں آگئی آج کوئی نیا قرآن تو نازل نہیں ہو گیا تو جب باروے کا انتخاب اللہ نے کیا ہے تو پھر پہلے امام کا انتخاب بھی تو اللہ ہی نے کیا ہوگا کیونکہ یہ دین اللہ کا دین ہے حادی کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے بندوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین میں دخالت کریں تو جب پہلے کا انتخاب بھی اللہ نے کیا تھا تو قیامت تک لانت ہوگی ان کے اوپر کہ جنہوں نے علی بن نبی طالب علیہ السلام کی راہ حق سے امت کو بھٹکا دیا تھا